موسیقی بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے دنیا جہاں سے نرالے ٹی وی شو ہندوستہ ہمارا میں اب باری ہے مقام کی کل کے اپیسوڈ میں ہم نے رائٹر اسلامک سکولر اور ہمالیا ڈرک کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ایس فاروق کا بچپن ان کی تعلیم اور ان کے والدین کے بارے میں جانا آئیے ان کی زندگی کے اسی سفر کو آج کے اپیسوڈ میں آگے بڑھاتے ہیں ہم ڈاکٹر فاروق کے والد نے ہمالیا کمپنی سے مل کر اپنے بزنس کی شروعات رکھی تھی اور اپنے والد کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ آج بھی ہمالیا ڈرک کمپنی کے ساتھ مل کر اپنے بزنس ایمپائر کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ کمپنی تو منال صاحب سنتیس کے اندر شروع کی سنت چونتیس میں ہمارے والد ان سے جڑے لیکن یہ کمپنی انہی کی تھی اور آج بھی ان کے بیٹے ہیں میراج منال انہی کی ہے پارٹنرشپ فرم ہے وہ بات الگ ہے لیکن انہی کے انڈر میں چلتی ہے ڈاکٹر فاروق کئی بڑی مسلم تنظیموں سے جڑے ہیں وہ زندگی میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں ہر انسان اچھائی پر پیدا ہوتا لیکن لالچ اس کو غلط طرف لے جاتا جب بات تعلیم کی چل رہی ہے تو وہ عورتوں کے اپنے وجود کو بنائے رکھنے کے لیے تعلیم کو اتنا ہی ضروری مانتے ہیں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ایک سوسائیٹی ایسی بن گئی ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو ظالم اور ظلم سے اور پاور سے اس کو دبا کے رکھنا یہ سیکھ لیا اس کی وجہ سے یہ تمام ظلم جو عورت کے اوپر ہیں وہ ہیں ورنہ مرد جو ہے اس کو اللہ نے عاشق بنایا اور کوئی عاشق اپنی معشوقہ اپنی محبوبہ کا دل نہیں توڑ سکتا وہ کیا عاشق ہے وہ کیا مرد ہے شمیم جائپوری صاحب کا شیر ہے کہ خلاف منزلے جانا قدم اٹھے ہی نہیں جنونِ عشق بڑا باشعور ہوتا ہے اسلامیک بینکنگ کو وہ ہندوستان کے لیے اتنا ٹھیک نہیں مانتے اسلامیک بینکنگ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے نہیں کیونکہ یہاں جو بھی پیسہ آتا ہے وہ بینک سے آتا اور بینک میں جاتا تو وہ بینکنگ کا تو نظام ہوا ہی نہیں ڈاکٹر فاروق کو اپنے مسلمان ہونے پر فقر ہے اور لوگوں نے ان کے اس فقر کو ہمیشہ عزت بخشی ہے سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا سب کا خلوص سب کی محبت مجھے ملی وطن میں رہ کے بھی عزت مجھے ملی ہم درہدون میں رہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص یہاں پر کوئی تنظیم کوئی ادارہ کوئی یونیورسٹی کوئی سوشل آرگنائزیشن ایسی ہو جس سے ہم جڑے ہوئے نہ ہوں کسی نہ کسی موقع پر ہم ضرور لوگوں سے ملیں ان کے تین بچے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی ترقی سے بہت خوش بھی ہیں یہ اپنی اہلیہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں عشق کیا ہوتا ہے اس کا علم انہیں تب ہوا جب ان کی شریک حیات نے ان کی زندگی میں قدم رکھا وہ محل نہیں تھا کہ آپس میں میں ابھی بھی سب کے سامنے گل مل رہے ہیں تو جو بھی وجہ ہوگی انہوں نے ہمارے سے کہا بھی تمہارے وائف کے ساتھ تمہارا کیسا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں رات کو اب ہم نے کیا جواب دیں تو ہم نے ان سے کہا کہ کل وہ پوچھ رہی تھی رات ہمارے سے کہ دو یو لب می تو ایک دم انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تم نے کیا جواب دیا تو ہم نے کہا ہم نے ان سے کہا کہ I don't know anything about love بس ہم نے یہ جملہ کہا اور انہوں نے فوراں کہا کہ سب کڑ بڑ کر دیا تو انہیں سب کڑ بڑ کر دیا کبھی بھی وائف اگر یہ پوچھے کہ دو یو لب می تو ہمیشہ اس کو یہ جواب دینا ہے کہ darling I love you very much تو یہ عشق عشق تو ہمیں شادی کے بعد ہی پتا چلا ہمیشہ بزنس میں مصروف رہنے والے ڈاکٹر فاروق کو ہر طرح کا کھانا پسند ہے انہیں ریسٹورنٹ میں جانے کے بجائے گھر میں بنا ہوا کھانا زیادہ پسند آتا ہے ایک بزنسمن ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ایک امدہ رائٹر بھی ہے انہوں نے اپنے والد کی آٹو بائیوگرافی لکھی ہے جسے لوگوں نے خوب پسند کیا ہے اسلام کے وہ بڑے جانکاروں میں شمار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں تقریر دینے کے لیے ملک کے ساتھ ساتھ بیرن ممالک سے بھی بلاوا آتا ہے دلائل لالمہ صاحب نے ہمیں یہ تو یاد نہیں دس پندرہ سال پہلے ہوتل ریڈیسن ڈیلی میں رکھا اتفاق سے انہوں نے جو ریلیجیس لیڈرز بولائے ہم کو ریلیجیس لیڈر تو نہیں ہیں لیکن اسلام کی ریپریزنٹیشن کے لیے ہمیں بولائے اور وہاں یہ بات رکھی کہ ریلیجیس لیڈرز کین ڈیوائیڈ آج کے دور کی فلموں کو لے کر وہ بہت فکرمند ہے ان کا ماننا ہے کہ موجودہ دور کی فلموں کا سماج پر کوئی اچھا حسن نہیں ہو رہا ہے دلیب کمار نہ صرف ان کے پسندیدہ ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں بلکہ ان کے خاص دوستوں میں بھی ہے دلیب صاحب کا ایک قصہ وہ آج تک نہیں بھول پائے ہیں جب پارلیمنٹ میں کم موجود رہنے کی وجہ انہوں نے دلیب صاحب سے پوچھی تھی وہ ایک بار گئے پارلیمنٹ اس کے بعد دوبارہ گئے نہیں ہم نے ان سے پوچھا کہنے لگے ڈاک صاحب کیا بتائیں ہم نے تو کہ عاصف صاحب کے ساتھ کام کیا ان کا تکیہ کلام تھا پلو کا پتھا اب ہم تو ایسی جگہ کام نہیں کر سکتے ہم نے منع کر دی تو ہمارے سے انہوں نے میسیج بھیجوائے تو کبھی کوئی کیمرامین کوئی اور غلطی کر دیتا ہے تو اس میں جملہ نکل جاتا ہے ایسے نہیں کہ میں کسی آرٹسٹ کو یہ کہہ دوں گا دلیب صاحب نے کہا ہم کہ عاصف صاحب کو کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکیں ایک دن ہم آپ کے پاس ٹرائل شوٹنگ کے لئے آئیں گے اور اگر آپ نے سیٹ کے اوپر کسی کو یہ جملہ کہا تو آپ کو سو روپیہ فائن دینا پڑے گا کہنے لگے شام تک تیرہ سو روپیہ ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ جڑے کہ بھئی یہ قید ہٹا دیجئے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہوں گا جملہ تب مغلعظم انہوں نے سائن کی کہنے لگے ہم پہلی بار پارلیمنٹ ہاؤس گئے ہم تو یہ سوچتے تھے کہ یہ ہاؤس آف لارڈز ہے یہاں کی زبان لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹری لینگویج ہم وہاں چلے گے پہلا دن ہمارا کہنے لگے کسی عرون شوری صاحب کھڑے ہوئے کچھ وہ کہہ رہے تھے تو کسی نے کہا عرون شوری نیچے بیٹھ جائی ہے انہوں نے continue کیا تو انہوں نے کہا عرون شوری نیچے بیٹھ جا انہوں نے پھر بھی جاری رکھا انہوں نے کہا اوہ چشمیں نیچے بیٹھ لے کہنے لگے یہ جملے کوئی ہمیں کہہ دے تو ہم تو شرم سے ڈوب جائیں یہ سبھی لوگوں کو ہمیشہ مذہب اور نیکی کی راہ پر چلنے کی نصیحت دیتے ہیں بس یہ ذہن میں رہے کسی قوم کا آدمی ہے وہ آپس میں نفرت نہ پھیلائے آپس میں محبت اتفاق رکھے اپنا ملک جہاں آپ پیدا ہو گئے جس کے گھر پیدا ہو گئے یہ دونوں کو عزت کرنی ہے تعلیم کے تین حصے ہیں ان تینوں حصوں کو ہمیں قائم رکھنا ہے ہمیں مذہب پہ بھی قائم رہنا ہے ہمیں حلال کی روٹی بھی محنت کر کے کمانی ہے ہمیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے ڈاکٹر فاروق جیسے لوگ ایک دیا بن کر قوم سماج اور ملک کو روشن کرنا چاہتے ہیں ان کی قوم سے بس یہی اپیل ہے کہ اپنے خون کا ہر قطرہ ملک کے لیے بہانے کا حوصلہ رکھیں کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام اے خاکے وطن تجھ سے بنے ہیں ہم بھی مقام میں ڈاکٹر ایس فاروق کی زندگی کی داستہ سے روبرو ہونے کے بعد اب وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا پر آپ کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ بریک سے واپس لوٹنے کے تورند بعد ہم پیش کرنے والے ہیں کردار اب وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سمحال کر رکھے گا ہم لوٹ کر آتے ہیں پلدو پل میں کاندھی جی کی زندگی کے اگر ہم بات کریں گے تو ان کی زندگی پر میرے خیال سے ابھی اور بھی کئی فلموں کے بننے کی گنجائش ہے موسیقی 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 موسیقی